داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله النبی الامی الكریم وعلا آلیه وصحبه اجمعین ام آباد یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ طاعت بے رہا اہلاللہ صوفیاء اولیاء صادقین متقین کی ایک لمحہ کی ایک سعاد کی صحبت ان کی مجلس اور ان کی زیارت نصیب ہو جانا یہ وہ سو سال کی عبادت کہ جو ریاکاری اور دکھلاوے کے بغیر ہو اس سو سال کی بے ریا عبادت سے ایک لمحہ کی ساتھ ان اہلاللہ کی مجلس میں نصیب ہو جانا وہ بہت بہتر اور بہت اچھی ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی اذا رؤو ذکر اللہ کہ جب ان کی زیارت کرو گے تو تمہیں رب یاد آئے گا ان پاک لوگوں کے امام اہلاللہ، صوفیاء، اتقیاء اور افاہ کے امام حضور سیدی وسندی و مرشدی حضرت داتا گنبخ شریف الویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک اور آپ کی کتاب کشف المعجوب شریف کے ان معنات کے ساتھ پروگرام کشف المعجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا مذبان محمد رمضان سیالوی حاجر خدمت ہے اور اس کتاب کے انعوین کے مطابق اپنے خوبصورت الفاظ خوبصورت افکار اور خوبصورت انداز بیان کے ساتھ میرے اور آپ سب کے محبوب مہمان تشریف فرما ہے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم محزز ناظرین گیارمہ باب ہے اور ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائی اور آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم المرتبت ہستی کا کہ جس کے خصوصی اوصاف میں خصوصی شانوں میں حضور سیدی داتا گن بخشری حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم اور علم پر عمل کو ایک نشان امتیاز کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور وہ ہستی ہیں حضرت ابو عبداللہ حارس بن عصد محاسبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سیدی داتا گن بخشری حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں سب سے پہلے ان خوبصورت اور چیدہ الفاظ کے ساتھ ان کا تعرف فرمایا ہے اور جیسا کہ آپ اسلوب مبارک ہے کہ وہ دو تین القابات میں ہی اس ہستی کے پورے تعرف کو کمال بلیغانہ انداز میں سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں حضرت ابو عبداللہ حارس بن عصد محاسبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک اور تعرف فرماتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ امام فنون ہیں اور جاسو سے ذنون ہیں حضور امام فنون ایک تو یہ اجمالی ذکر کے بعد آپ ارشاد فرمائیں گے کہ فن فن کیا چیز ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان فنون اور علوم سے خاص اسطلعہ جو یہ استعمال کی جاتی ہے اس سے کون سے علوم اور فنون مراد ہیں اور ساتھ فرمایا کہ امام فنون ہیں تو اس میں امام فنونے کا میار یہ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمعین خواجہ عبیداللہ رحمتاللہ مجھے یاد آیا آپ نے جب شیر پڑھا مولانا رون کا وہ فرماتے ہیں نماز راب حقیقت قذاب ود لیکن نمازِ صحبتِ مارا قذا نقاہت بود کہتے ہیں نماز کی قذا ممکن ہے لیکن ہماری صحبت کی کوئی قذا نہیں اگر ہماری مجلس قذا ہو گئی تو پھر اس کی ادا نہیں ہے اس کی ازالہ نہیں ہوگا تو یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جنہیں ان حضرات کی صحبتِ معنوی میسر ہے با وسیلہ حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ کشف المحجوب شریف اور آپ کی جو کتب ہیں اور آپ کے جو علوم و فنون ہیں آپ کے جو فیوز و برقات ہیں ان کتابوں کے ذریعے ہمیں یہ صحبتِ معنوی حاصل ہے اور اسی صحبتِ معنوی میں یہ پروگرام بھی شامل ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے جب کوئی سوچے کہ میں کہاں سے وہ ہستی ڈونڈوں لاؤں کہ اس کی صحبت میں بیٹھوں تو سو سال کی بیریا عبادت کا سواب ملے تو علیاء اللہ یہ مسئلہ حل کر گئے ہیں کہ اپنے زمانے میں ڈھونڈو ایسے لوگ ملیں تو ان کے پاس بیٹھو نہ ملیں تو ہماری صحبتِ ظاہری نہ مل سکی معنوی تو ہیں سبحان اللہ ان کا ذکر ان کا ذکر ان کے فیوزات ان کی حکایات ملفوزات اور ان خاص طور پر ان کی تصنیفات اور تعلیفات ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا اب ہمارے پاس حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو جاننے کا جو ٹیکنیکل اور بنیادی سورس ہے وہ کشف المحجوب ہے سبحانہ کشف المحجوب کے آئینے میں ہم جھانک کے دیکھتے ہیں کہ صاحبِ کشف المحجوب کا مقام کیا ہے اور پھر اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب کی نظر میں حضرت سیدنا اور حضرت آپ نے پروگرام کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی ایک مانوی صحبت میں یہ شامل ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے حالات اور تصوف کے حوالے سے روحانیت کے حوالے سے کہ کہیں انکار ہے اور کہیں اس کے نام پر بہت زیادہ ہے ایسے حالات میں یہ حضور فیض عالم تصرف ہے میں تو کہتا ہوں خصوصی تصرف یہ ان بزرگوں کا تصرف ہے جی انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ بھائی آپ اس میں کم از کم اصل دیکھ تو لیں کوئی شخص مارکٹ جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کون سی پروڈکٹ اور کون سی آئیٹم کس ٹائپ کی لینی ہے تو وہ کچھ بھی دکاندار دے دے وہ لے کے آجائے جسے کم از کم یہ معلوم ہو کہ میں نے کیا لینے اور کس طرح کا لینے اس کی کوالیٹی معلوم ہو کونٹیٹی معلوم ہو تو وہ صحیح مطلوبہ چیز لے کے واپس آتا ہے ہماری یہ سعادت ہے میں سمجھتا ہوں حزاز ہے سعادت ہے بہت بڑی اور جتنے لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کو اللہ رب العالمین اے حفیوز و برکات نصیب فرمائے اور یہ اس آگنا پھر دیکھ رہا ہوں کہ مظہر نور خدا یہ سعادت مجھے حاصل ہے یہ ٹائٹل اور انتخاب اور اس پہ جو ابتدائی کلمات ہیں اس کو لکھنے کی داتا پیا کے نام سے مجھے سعادت آسل ہے وہ بھی شامل ہیں اس کو لکھا دیں تاکہ ناظرین جو ہیں یہ مظہر نور خدا اس ٹائٹل سے یہ کتاب دستیاب ہے اور بڑی خوبصورت ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی عقیدت و محمد کوشش کرنی چاہیے جو داتا صاحب کے چانے والے ہیں جو اس کو پڑھیں حضرت امام حارس محاسبی رضی اللہ تعالی عنہ راتا صاحب نے بھی یہی لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب کا میں آج مفتی صاحب اصل فارسی نسخہ بھی لائیا ہوں جی ہاں میرے لابریری میں موجود ہے تو وہ اس لیے کہ جب تک ہم اصل ماخص کو نانہ دیکھ لیں تو ہم صحیح اپنے مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اردو تراجم میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ گائے گائے نشاندہی بھی کرتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ترجمے کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو اس لکیر کی فقیری کے نتیجے میں اصل ماخص نہ دیکھنے کی وجہ سے اور اصل مطن پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں اور خامیاں ریپیٹڈری آ رہی ہوتی ہیں تو اب یہ بھی آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ نام ہے حارس بن اسد المحاسبی محاسبی آپ کا اسی دور میں لقب ہو گیا تھا محاسبہ نفس کی وجہ سے سبحان اللہ اس پہ ہم بات کریں گے اپنا محاسبہ نفس آپ نے ایسا کیا ہے بھائیس تو ہر صوفی کرتا ہے لیکن آپ اس میں ممتاز و منفرد تھے اور درجہ امامت پہ تھے کہ یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے اور اس کی جب تفصیل میں جائیں گے تو اندازہ ہوگا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے اور امام فنون اور جاسوس زنون آپ کو کہا ہے اب آپ لفظ امام پہ پہلے تو میں روک گیا میں نے کہا کہ داتا صاحب جسے امام کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم ابن ادھم کا ذکر کیا باید اندازہ رحمت اللہ کا ذکر کیا بشر حافی کا کیا وہاں امام کا لفظ نہیں آئے یہاں امام کا لفظ ان کے نام کا حصہ ہے امام حارس المحاسبی رضی اللہ تعالیٰ تو ایک تو لفظ امام سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے ہم سب کو طالب علموں کو کہ اس ہستی کا جو کریڈٹ ہے اور اس ہستی کا جو مرتبہ ہے وہ عام صوفی کا نہیں ہے جب صوفیہ امام کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جامع علوم و فنون جامع شریعت و طریقت جس کو صوفیہ فالو کریں گے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ آپ کے ایک شاگرد ہے اب جس کے شاگرد کا نام جنید بغدادی سید الطائفہ ہے اس استاد کا مقام کیا ہوگا پھر آپ کے معاصرین میں اگر آپ نظر ڈالیں اکری صاحب تو ہر پائے اور ہر طبقے کے اہل کمال جمع تھے اور بغداد جیسا مرکز اس میں امام عبد الرحمان ابو عبد الرحمان السلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو استاز اکسر البغدادیین سبحان اللہ امام محاسبی اکسر بغدادی آئمہ کے استاد ہیں چاہے وہ تفسیر کے امام ہوں چاہے وہ حدیث کے ہوں چاہے وہ فقہ کے ہوں چاہے وہ تصوح کے ہوں چاہے وہ علم کلام کے ہوں اور امام محاسبی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے امام فنون ہونے اور اس لقب کے استعمال سے ہمیں اندازہ کرنا چاہئے کہ آپ تفسیر کے بھی امام ہیں حدیث کے بھی امام ہیں صاحب سند ہیں سبحان اللہ اور امام یزید بن حارون جو سیائے ستہ کے بہت بڑے معروف راوی ہیں اور حفاظ حدیث میں سے ہیں وہ آپ کے استاد حدیث ہیں اور ان کی سنت سے آپ روایت کرتے ہیں حضرت امام ابن ابی شائبہ مصنف ابن ابی شائبہ کے جو مصنف ہیں وہ بھی آپ کے معاصر ہیں اور ان سے آپ کی مجالس اور معاصرت رہی ہے صحبت رہی ہے اور تعلق رہا ہے آپ سے آگے حدیث روایت کرنے والوں میں جو نام ہیں امام بیحقی امام حاکم صاحب مستدرک نیشہ قری امام ابو عبد الرحمن السلمی حضرت امام ابو القاسم القشری رحمہ اللہ اور بڑے جلیل القدر جو آپ کی سنت سے حدیث کو روایت کرتے ہیں میں حدیث پیش بھی کروں گا دو آپ کی سنات سے دو تینا حدیث بڑی معروف حدیثیں ہیں صحاہ میں بھی ہیں حدیث میں کمال نفسیر میں کمال یعنی ان ہستیوں کا یعنی صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو طریقت میں تو امام ہیں یہ ان کا جو علمی پہلو ہے تفسیر میں حدیث میں فقہ میں اور اتنے اجل آئمہ یہ مفتی صاحب میں جب میں حضرت کی کتابوں کی تھوڑی سی میں نے فرس بنانے کی کوشش کی ہے کیا کہ ہم جسٹیفائی کر سکیں جو داتا صاحب نے آپ کی تصنیفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کثیر التصانیف اور میرے محدود متعلق کے مطابق صوفیاء میں ان سے زیادہ کثیر تصنیف کوئی نہیں ہے اور امام فنون کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں اس امت میں پوری امت میں اور صوفیاء میں خاص طور پر جس نے تصوف کو علم کلام میں تطبیق کر کے اسے جمع کر کے اس پہ کلام کیا اس پہ بات کریں گے اور حضرت ابو عبداللہ حارس بن عصد محاسبی ان کا علمی تعارف ان کی شخصیت کا علمی پہلو صوفی ہونا تو معروف ہے ہی سہی لیکن ان کا جو علمی پہلو ہے اور امام فنون ہونا اور علوم و معارف میں مقتدع ہونا اس پر آپ نے ابتدائی گفتگو سنی ہے وزید بات ہم انشاءاللہ کریں گے آپ کے اس علمی پہلو پر لیکن ایک مختصر سے ایک موزز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر اس ہستی کا جسے حضور سیدی داتا گنجبک شریف حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام فنون کہا ہے امام پر امارے موزز میمان علامہ محمد شہزاد مجددی فرما رہے تھے جی حضرت اب امامت کا کرائیٹیریا اس رمانے میں مکتی صاحب یہ ایک سو ستر ہجری آپ کی بلادت ہے جی اب وقت کا اندازہ کر لیجئے دوسری اور تیسری صدی ہجری بدتی ہے اور ظاہر آئیمہ تابع تابعین کی جو ٹائٹل ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ قرون اولہ کے لوگ ہیں خیر القرون کے لوگ ہیں ایک تو یہی کریڈٹ بہت بڑا ہے اچھا پھر اس زمانے میں جبکہ علوم و فرون ابھی مدون ہو رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے یہ ذہن میں رکھنے والی جنہوں نے علوم بنائے ہیں یہ ہمارے دیکھنے والے تب سمجھیں گے اور پھر ان کی جب آپ کتابوں کی فرش دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تنور ورائٹی کتنی ہے غصت نظر کتنی ہے بسرا میں آپ پیدا ہوئے ہیں پھر بغداد شریف میں جا کے پڑا لکھا اور بغداد میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ روس ال بلاد کے اندر پہنچ گئے ہیں جہاں پر کسی بھی صاحب کمال کا پہنچنا اس وقت ضروری تھا لوازمات علمی میں سے تھا اب آپ نے اپنا منوانا ہے تو آپ کو بغداد کے اہل علم سے جا کے منوانا ہوگا وہ مانیں گے تو پھر آپ کو سند ملے گی کہ اب آپ دنیا میں جہاں چاہیں آپ کے تھارٹی ہیں آپ کی سپیشیلٹی جو ہے وہ تفسیر میں ہے حدیث میں ہے جب آپ ان کی کتابوں کی فرس دیکھتے ہیں علم کلام میں ہے اور علم کلام میں بھی سمجھئے کہ آپ ایک طرح سے اس کے بانیوں میں سے ہیں میں یہ سمجھا ہوں مفتی صاحب کہ اگر امام حارس محاسبی نہ ہوتے تو امام غزالی کا وجود نہ ہوتا کیا خوبصورت انیلیسز ہے امام غزالی رحمت اللہ ان سے اتنی متحصر ہیں علم کلام خاص طور پر انہیں اتنا استفادہ کیا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ اگر حارس محاسبی کی صورت میں ایک علم کلام کا ستون پہلے موجود نہ ہوتا اور اس پر انہوں نے اس زمانے میں جب موتظلہ کا زور تھا اور مامون رشید جیسا خلیفہ وہ کیپچر کر چکے تھے اور اپنے کنٹرول میں لے چکے تھے موتظلہ جو تھے موتظلہ بڑے بڑے آئیمہ سے ان کے مناظرے ہوئے جب سرکاری سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے کسی اس طرح کے گروپ کو تو وہ اور پروموٹ ہوتا ہے اب وہاں سٹینٹ لینا اور علمی دلائل سے اور انہی کی زبان میں ان کا رد کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی سو اسی تسلسل کا نتیجہ ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ یہ کریڈٹ بھی گوز ٹو امام حارس محاسبی اچھا پھر آپ علم فق کے اندر آپ آئیے اس کے اندر بھی درجہ امامت پہ فائز ہیں آپ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ ایک آپ کی کتاب کا ذکر کیا آئیمہ نے فق پر آپ کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو حضرت صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان جو اختلافات تھے فقی اختلافات تھے اور ان کا حل جو تھا وہ امام حارس محاسبی نے پیش کیا پہلی بار اللہ جو کہتے ہیں جب ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور اس پر بڑے جید علماء بیٹھے اور ان کے درمیان چونکہ ظاہر ہے کوئی کسی عبداللہ ابن مسعود کی چینج سے وابستہ ہے کوئی ابن عباس سے ایسے سکول آف تھے نا تو اب ان اختلافات صحابہ کو اور اس نزا کو جو علمی اجتہادی تھا امام حارس محاسبی رضی اللہ پوری کتاب کی شکل میں حل کر کے دے دیا اس سے ان کے آپ فقی مرتبے کا اندازہ کر لی جیے کہ وہ فق میں مرجع عوام نہیں تھے مرجع خواست اور مرجع آئمہ تھے جو خود مجتہرین اب میں تبرکن پیش کر دیتا رسالت المسترشدین بہت بڑی آپ کی کتاب ہے جو چھپ چکی ہے عربی میں شیخ عبدالفتہ بغدہ رحمہ اللہ انہوں نے ایڈٹ کر کے اس کو چھاپا ہے بہت سار اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس پہ ان کے ہواشی تخریج اور تعلقات بھی یہ آپ کی مارکت العراہ کتاب ہے چھپ چکی ہے یہ بھی میں نے زیارت بھی کی ہے مطالعہ بھی کی آداب نفوس یہ بھی بہت کمال کی تصوف پہ تسکی نفس پہ شرح المعرفہ بزل نصیح اس کتاب پہ ایک واقعہ کمال کا ہے بزل نصیح پہ حرس محاسبی رحمہ اللہ ایک ہی کتاب ہے شرح المعرفہ بھی ہے بزل نصیح بھی دونوں نام ہے پہلے آپ نے اس کا نام رکھا کتاب المعرفت تو فرماتے ہیں جب میں یہ کتاب مکمل کر فارغ ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنے آپ پہ مصنف جب کام کرتا تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بڑی داد دی گئی عرص محاسبی بہت بڑا کام کر دی اس موضوع پہ یہ پتھنٹک ترین کام ہے تمہارا اور یہ سند ہے معرفت الہی پہ اس سے بڑی چیز نہیں لکھی گئی پہ میں رکھ کے بیٹھا تو ایک نوجوان لڑکا آیا سیدھا سے کپڑے پہنے مجھے سلام کیا سلام کر کے کہ لگا کہ حضرت یہ بتائی کہ معرفت جو ہے یہ اللہ کا مخلوق پر حق ہے یا مخلوق کا اللہ پر حق ہے تو فرمائے لگے جب اس نے پہلی بات کہی کہ یہ مخلوق پر اللہ کا حق ہے تو میں نے کہا کہ ہاں ہاں مخلوق پر یہ اللہ کا حق ہے تو کہنے لگے جی اللہ تعالی معذ اللہ اتنا ظالم تو نہیں ہے کہ مخلوق پر ایسی چیز حق کر دے جس کا وہ کاری نہ سکتی ہو تو پھر اسے چاہیے تھا وہ اس کو بتاتا مخلوق کو راستہ کھول تھا کہن نہیں نہیں یہ اللہ پر مخلوق کا حق ہے یہ اس سے بھی کہنے لگے اچھا اگر اللہ پر مخلوق کہ یہ تو اللہ تو ظلم سے پاک ہے اللہ تو ظلم نہیں کرتا کہنے لگے میں لا جواب خموش ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے اپنی پوری کتاب جو تھی اس پر کراس لگا دیا دو دیا اسے اس زمانے کے الفاظ میں دست بدار ہو گیا اس کتاب پہ اور اس کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا ارادت ترک کر دیا کہ اس موضوع پر آرس محاسبی ابھی تو تمہیں نہیں سمجھے تم تو سمجھتے کہ تم اتھارٹی بن گئے ہو اس کتاب کی مفتیسہ میں نے زیارت کی ہے یہ جو شرح المعارف اور بزل نصیحہ ہے یہ کتاب کیونکہ نسخیں تیار ہو چکے تھے اور بھی بٹھ چکے تھے وہ نسخہ جو آپ نے ضائع کر دیا لیکن پھر بعد میں دوسروں کے پاس جو نسخے محفوظ تھے وہ باقی رہے چھپے اور پھر آپ نے دیکھا بھی تو پھر باقی رکھا اس کو خاص کیفیت میں اتنا آپ نے آپ کو ملامت کیا کہ تم فوری جواب کیونکہ نہیں دے سکے اس بات کا کتاب پوری لکھ دی ہے تو چھوڑا نہیں اس کو ختم نہیں کیا اور پھر اس پہ کام کر تے رہے پھر آپ نے کتاب لکھی ہے کتاب الدماء خون سے ہے دم سے کتاب دماء اور پھر فہم القرآن ومانی قرآن پہ آپ کی یہ کتاب ایسی ہے مفصی صاحب علامہ ابن تیمیہ نے اس کے چار صفحے پورے لفظ بلفظ نکل کی ہیں اور اس میں لکھ ہے کہ چار صفحے نکل کر کے استدلال کیا حافظ ابن حجر اسکلانی نے آپ کو نکل کر ہیں اور بڑے بڑے آئی مانی لی ہیں فہم قرآن اور اس کے معنی پر بھی یہ میرا خیال ہے کہ ابتدائی کتابوں میں سے ہے شاید اکہ دکہ کوئی کتاب اس رمانے میں اس حوالے سے لکھی گئی ہے یہ بھی بنیادی ماخذ و مراجع میں سے پھر آپ کی کتاب توبہ ہے پھر مقتدیین کے لیے جو ابتدا کر رہا ہے پھر کتاب توہم ہے چونکہ علم کلام کے فلسفے کے بڑے ماہر پھر ماہیت العقل وحقیقت معنی عقل کی ماہیت پر بھی غالب پہلا کلام خود ہی اندازہ کر لیں نام سے عقل کی حیعت پر اور پھر اس کی بانویت پر پھر رسائل اللہ الوسائی پھر مسائل فی زہد پھر فی عمال القلوب والجوار ہے جس پہ قول بھی داتا صاحب لائے المقاسب ہے والورا والشبہ فق پر اور اس میں ساتھ تقوی اور تصوف بھی الباس وننشور ہے التفکر والعتبار ہے رسالت المراقبہ ہے پورا اور مراقبے کے بھی سمجھئے بانیوں میں سے ہیں مراقبے کو سائنٹیفکلی آپ نے ایڈٹ کر کے دیا ہے سوفیہ کو پھر کتاب العظمت ہے پھر کتاب الکست والرجوع اللہ ہے اکیس نمبر کتاب النسائے ہے مختصر کتاب فهم السلاة ہے اور کتاب الرزا ہے اور تقریبا دو سو کے قریب کتابوں کے آپ مختلف چھپ چکی اور عام طور پہ کسی بڑی شخصیت کی بیس پچیس کتابوں کا بارہ تیرہ سو سال بعد دستیاب گناہ یہ کرامت کے درجے سمجھ آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کی اپنی تصانیف جو ہیں وہ اس سے چار گناہ یقیناً جیسے سب نے لکھا ہے سب نے لکھا ہے دے نہیں سکتے اگر ریسرچ کی جا ظاہر ہے آپ تحقیق طلب چیز ہیں کہ آپ جائیں اور ان مخطوطات کو ڈونڈیں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا سرمایہ اور زخیرہ چھوڑا ہے پھر آپ کو اندازہ ہو کہ اس امت کا ایک حارس محاسبی ساری امت لگی رہے تو اور اس میں یہ جو ٹائٹل یہ ذہن میں رہے کہ یہ لقب آپ حضور فیض عالم عطا فرما رہے ہیں آپ امام کے لقب سے آپ کو یاد کر رہے ہیں اس کا مختصر سا آپ نے تعرف امامت کا اور تصانیف کا اور فنون کا آپ نے سماعت کی حضرت یہ فنون فن کی جمع ہے اس سے خاص کیا اگرچہ آپ نے ذکر کر دیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ نساب عشق بظاہر ایک لفظ میں ہے لیکن اس کی بیٹ فرلات اور جزیات جزیات جو ہیں اس میں بہت کچھ ہے حکیم سنائی بڑا ہزار یک منزل ایک ہزار ایک منزل عشق ہر مقام فن فن اور فن جو ہے ایک لفظ ہوتا ہے مفصد علم اور ایک ہوتا ہے فن علم الگ ہے اور فن الگ یعنی وہ ٹیکنیکل علوم اور علم تک پہنچنے کے ذرائع جو سائنٹیفک ہیں اور ٹیکنیکل ٹولز ٹولز ہیں اور اس کے اندر پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کے عالم ہیں امام محاسبی میں اور باقی اہل فن میں فرق اگر سمجھ نہ ہو تو وہ یہ ہے کہ ایک ہے اس سبجیکٹ کے عالم یا استاذ یا مدرس وہ پڑھاتے ہیں کسی جامعہ میں فن منطق پڑھاتے ہیں فلسفہ پڑھاتے ہیں ایک وہ ہے جو فلسفے کے فن کا اور اس منطق کا موجد ہے اور اس فن کے اندر وہ اصول وضع کرتا حضرت امام محاسبی رحمت اللہ واضح اصول و فنون ہیں آپ نے وہ فنون وضع کیے ہیں خود اسی ویاسے پھر ایسے آئمہ کو معاصرین میں تنقید و مخالفت کا سامنا بھی ہوتا ہے آپ کو بھی ہر نئی چیز چونکہ دیتی بند تو دوری ایسا تھا تو بلکل روایت کا اور ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ لوگ ابھی ٹیکسٹ اور عبارت سے باہر نہیں آئے میں اپنے طالب المان انداز سے تفسرہ کر رہا ہوں کیونکہ ٹیکسٹ اور عبارت سے باہر نہیں آئے تھے اہل زواہر کا غلبہ تھا تو جب ایک علم پروڈیوس کرنے والی ہستی ایسے محول میں آتی ہے اور وہ کلام کرتی ہے مختلف علوم پر اور فنون پر تو وہ اہل علم کوچوں کہاتا پہلے کیونکہ عوام متوجہ چونکاتی امام محاسبی رضی اللہ تعالی ہو آپ کا ایک 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 پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ تقوی ورہ اور زہد میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ نے بھی مانا بڑے بڑے جید آئمہ نے بشر حافی آپ کے محصر ہیں وہ اور مرشد بھی ہیں تو جن کے ایک سٹوڈنٹ جنید بغدادی محمد مفتی شاہ تو سمجھئے کہ کس پائے کی ہستی اور شخصیت ہوں گی سو آپ نے فنون کو متعارف کروایا اور نئی نسل کو اس وقت جو پروان چڑھنے والے حضرت جنید بغدادی جیسے ینگ اللہ کرنے والے ہیں بڑے بڑے بد عقیدہ فرقے اس وقت زوروں میں تھے قدریہ جبریہ موت ازلہ ان کا بڑا زور تھا اس زمانے میں اگر یہ زبان نہ بولی جاتی اور یہ اسطلاحات اور ٹیکنیک جاننے والا شخص میدان میں نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ امت گمراہ ہو سکتی شکل بگڑ جاتی کیونکہ سرکاری سرپرستی بھی تھی سو انہوں نے علوم و فرون کی دنیا میں اتنا مواد پروڈیوز کر دیا ہے اپنے اقوال سے بھی تقریری سطح پہ بھی اور تحریری سطح پہ بھی اور پھر علمی و فنی سطح پہ بھی آپ موجود تھے اور اس کو کھول کیونکہ صاحب معرفت تھے عارف تھے آپ کو امام مناوی نے علم العارفین لکھا سبھان اللہ نے زمانے کے علم العارفین عارفوں کے امام پھر آپ خود آپ کا اپنا بڑا پیارا قول مجھے بہت اچھا لگا فرماتے ہیں کہ ذکر الدنیا ترک الدنیا ما ذکر صفت الزاہدین دنیا کا ترک دنیا کے ذکر کے ساتھ یہ ذاہدوں کی صفت ہے بڑی بانا خیز بات دنیا کا ترک دنیا کے تذکر اور ذکر کے اور ترک کے ذکر کے ساتھ یہ ذاہدوں کی صفت ہے اور ترک الدنیا ما نسیانہا صفت العارفین اللہ سبھان دنیا کو ترک کرنا اس صفت کے ساتھ کے ترک دنیا کا خیال بھی بھول گیا ہے یہ عارفوں کی صفت ہے حضرت سیدہ رابعہ بسریہ رحمت اللہ جب میں نے یہ قول پڑھا تو مجھے یاد آئیں ان کے پاس کوئی صوفی آکے ویٹھے دنیا کی مضمت شروع کر دی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا پہ لانت دنیا بڑی غفل کرنے والی چیز ہے اور ایسی ہے تو حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ اٹھو دنیا دار ہو اچھا دنیا دار ہو بھاگو یہ کہنے لو ہم دنیا کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس کی مضمت کر رہے ہیں ترک تارک دنیا آپ ہمیں اہل دنیا کہنے لگی کہ من احب شیئین اکثار ذکر جو جس چیز ہے مضمت میں ذکر کر بھی یہ بھی نا پسند دی جب چھوڑ جو دیا خجابی میں کہتے ہیں مستر جس پینڈ نہیں جانا جب چھوڑ دیا تو سبحان اللہ حضرت یہ اس چیز کی ساتھ وضاحت ضروری ہے اور شاید کچھ موزز ناظرین اس حوالے سے کلیر نہ ہو سکے ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو فنون کی بات کی ہے اور اس کی تدوین کی بات کی ہے اس میں اور علوم میں جو ربط ہے قرآن و سنت میں اس میں چاہوں گا کہ ضرور بات ہو تاکہ وہ کلیر ہو جائے ایک کونسیپٹ ہمارے زمانے میں جو موجود ہے اس پر بات کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد سٹے ویلکم بیک موزز ناظرین پروگرام تشفل معجوب اور حضور سیدی وسند ومرشدی حضرت داتا گنگ مخشل حجویری رحمت اللہ تعالی نے حضرت ابو عبداللہ حارس بن عصد محاسبی کا ذکر کیا اور یقین جانی ہے یہ ان حضرات کا روحانی علمی تصرف ہے کہ ایک آپ کی شان میں ایک لقب اور ایک لفظ جو امام فنون کہا گیا پورا پروگرام اس حوالے سے تعارف اور معلومات میں ہی گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے بات جو بریک پر جانے سے پہلے میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ کی آحادیث ہوتی ہیں میں چاہوں گا کہ مختصر سی حضرت اس میں ربط اور لنک وہ ضروری ہے تاکہ جو ہمارا اصل مقصود قرآن و سنت اور شریعت ہے وہ ہمارے پیش نظر سادہ سی مثال ہے مقصود صاحب کہ وضوع یہ مقصود بزات نہیں ہے وضوع کی فرضیت مشروط ہے نماز کی ادائیگی کے ساتھ اور اس کی فرضیت کے ساتھ وضوع ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ نہیں ہے مقصود نماز ہے ایسے ہی جو فنون ہیں وہ علوم تک غیری رسائی کا سور سورج لیا طول کا لفظ جیسے آپ نے جیسے ہمارے بڑا معروف لفظ استعمال ہوتا ہے معقول اور منقول جام معقول منقول یہ معقول و منقول کے ماہر ہیں یعنی نقل اور عقل وہ علوم جو نقل سے آئے ہیں قرآن و حدیث قرآن و سنت وہ علوم ہیں جی اور جو عقل سے آئے ہیں وہ فنون ہیں جو وضع ہوئے ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے اس لیے کہ ہم علوم تک پہنچ سکیں یہ جملہ جو ہے بس اصل میں یہ اب انشاءاللہ بات ہو جائے گی یعنی وہ ان کو سمجھنے کے لیے ان تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں وضع کی گئی ہیں جن کے سبب سے آپ ان کو قرآن و سنت تک پہنچ سمجھنے تو آپ کو عربی سیکھ نہیں تو اس کے لیے صرف جو جو سورسز اختیار کرنے اسی طرح جس سبجیکٹ پہ جانا ہے قرآن کے لیے پھر آپ کو تفسیر اصول تفسیر پہ جانا پڑے گا حدیث کے لیے اصول حدیث پہ علوم حدیث پہ جزیات پہ جانا یہ دوسرا لقب جو حضور فیض عالم داتا جاسوس زنون سبان اس کی بزاعت اس لیے اس انداز سے موزن ناظرین کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے کہ بشمار ہمارے جو ناظرین اور ناظرات ہیں وہ کشف الماجوب لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی اور بڑی شاہن اس کو ذرا سامنے لگتے ہوئے کمال ہے یہ بھی آپ نے بات کر دی ایک جگہ تجسس منہ ہے یعنی کسی کے عیب مت دھون دو تلاش کر کے تو لگا کے پہنچ منہ ہے قرآن نے منہ کیا دوسری جگہ قرآن نے کہا بد گمانی بھی نہ رکھو کسی سے خائش تان بد گمانی سے بچو کہ گناہ ہوتے ہیں جب کہ یہاں اپوزٹ ہے جاسوس زنون وہ جو اب یہاں پھر آئے گا کہ آپ اپنے اقلی ذرائع سے تو یا تجسس کر رہے ہیں وہ منہ ہے اور جو اپنے اختیار سے کر رہے ہیں بلکو ٹھیک اچھا جاسوس زنون ہونے کا مشاہدہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں گزرنے والے گمان آپ پہ روشن اور آیا ہیں خدرت الہی اور ظاہر آپ کا مشاہدہ فراست ہے مومن کی فراست سے درو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جاسوس زنون جو ہے یہ مفتی صاحب ایک مستقل ٹرم اور صوفیہ کے ہاں ایک رائج اسطلاح ہے اور اس کے لیے صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ ہو تو اپنے دلوں کو قابو میں رکھو فَإِنَّهُم جَوَاسِسُ الْقُلُوبِ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ مظہر ہیں اللہ تبارک وطاللہ کی کسی صفت کی کوئی تجلی جب ان پر پڑتی ہے تو وہ حدیث قدسی جو بخاری میں ہے جسے وہ دیکھتا ہے تو پھر اس آنکھ سے وہ بھی دیکھ وضو کے پانی میں وہ گنا بہتے ہوئے دیکھتے ہیں وضو کی برکت سے دھلتے ہوئے تو جاسوس زنون کا جو معنی ہے وہ یہ ہے آپ اللہ رب العزت نے اس روشن قلب اور اتنی فراست باطنی سے نوازہ ہوا تھا اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا اور میرے درمیان ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے آگے سے گزر رہے تھے کسرت مجاہد ورا اور تقوی زوف بڑا غالب تھا اور زہد بھی بہت تھا حالان کہ ستر ہزار درہم وراست میں ملے تھے باپ کے بد بلتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے چنانچہ آپ نے وہ ستر ہزار درم وہ جاگیر وہ باغات اور وہ زمین سب تھکرا دیں اور زندگی بھر زہد ورا اور تقوی کے اندر گزاری تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس گزرے تو میں نے کہ حضرت تشریف لائیں جو انگلیاں تھی شل ہو گئیں فرمائے کہ یہ کھانا تو میں نہیں کھا سکتا اور جلال میں آئے اور دہلیس کی طرح وہ کھانا اچھال دیا اور روٹ کے چلے گئے کچھ دنوں بعد دوبارہ ملاقع کی جنید بغدادی رحمت اللہ نے کہا حضور وہ کیا ہوا تھا چلے گئے کھانا بھی نہیں بتائی فرمان لگے تم بتاؤ کہ وہ کھانا کہاں سے آئے تھا ان کا حضور ملے شادی گئی تو وہاں سے آیا ہوا تھا میرا اور میرے رب کا وعدہ ہے میرا ہاتھ کبھی مشروب کی طرف اٹھے گا میری انگلی شل ہو جائیں گی سبھان امام فنون اور جاسوس زنون اگر جس لفظ میں تھوڑی ایک اور انگل سے بھی تشنگی اس تجسس کی اور زن کی اور جس کی جمع زنون ہے باقی ہے لیکن ظاہر وقت محدود ہوتا ہے اور آج کا ہمارا پروگرام حضور سیدی داتا گنج مقش رحمت اللہ تعالی کے خصوصی تصرف سے حضرت ابو عبداللہ حارس بن عصد محاسبی رحمت اللہ تعالی کے اس تعارف کے الفاظ پہ گزرا جو حضور فیض عالم داتا گنج رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اور میرے محزز مہمان اور آپ کے پسند دیدہ سکوالر محترم جناب محمد شہزاد مجدد سامنے بڑے خوبصورت علمی انداز میں مستعارف کو پیش کیا حضرت آپ کا بہت شکریہ محزز ناظرین اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں اور ان انوار تجلیات علوم معارف شریعت و طریقت و تصوف کہ ان خوبصورت الفاظ اور معارف کو سمیٹ کے لئے پروگرام دیکھتے رہیے کشف المعجوب اپنے مزمان محمد رمضان سال بھی کو اجازت دیجئے السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تنجل بائے یزدان علی عثمان حجویری بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری